بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنز آج کی اس ویڈیو میں ہم گلوپلازیشن کو ڈسکس کریں گے یہ تمام اگزام پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے چاہے آپ ایکنومکس کے سٹوڈنٹ ہیں آئی آر کے سٹوڈنٹ ہیں یا ارسوشالوجی کے اگر آپ کمپٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں پھر تو یہ ٹوپک آپ کے لیے بہت زیادہ ہی امپورٹنٹ ہے اس ٹوپک کے اوپر اسے بھی پوچھا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس لفظ گلوپلازیشن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گلوپلازیشن جو لفظ ہے نا وہ گلوپ سے نکلائے گلوپ کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا جس طرح گلوپل وارمنگ گلوپل وارمنگ کا مطلب ہے پوری دنیا کا ٹمپریچر انکریس ہونا اسی طرح گلوپل میپ جب گلوپل میپ کی بات آ رہی تو ہم پوری دنیا کی جو نقشہ اس کی بات کر رہی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح گلوپل ویلیش ہم روزانہ ذکر کرتے ہیں دنیا گلوپل ویلیش بن گیا یعنی ٹکنالوج کی وجہ سے لوگ فیزیکلی تو ایک دوسرے سے بہت دور ہیں لیکن منٹرلی ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ٹکنالوج کی وجہ سے ہم ادھر سے اپنی انفرمیشن کو دنیا کے آخری کونے تک ہم اپنی انفرمیشن کو شیئر کر سکتے ہیں یا دنیا کی کسی بھی کونے میں یہ بھی انسٹین ہوتا ہے ٹکنالوجی کی ثروف ہم تک پہنچ جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح مارڈرن ٹرانپورٹیشن کی وجہ سے جس طرح ایرپلین ہے بلیش ٹرین ہے ان کی وجہ سے ہم دنیا کی کسی بھی کونے تک بہت آسانی سے ٹریور کر سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کو ادھر بیش بھی سکتے ہیں اسی طرح سٹرین اگر آپ بات کریں تو سٹرین اب گلوبلازیشن کی بات کرتے ہیں گلوبلازیشن ایک ایسا پروسس ہے جس کے تھوڑ دنیا کی مختلف کنٹریز کا یو کلچر ہے یو ایکونمی ہے یو انٹرنیشنل ریلیشن سے یو گورنمنٹ سے یو کمپنی سے یو ٹکنالوجی ہے ان کا آپس میں انٹریکشن ہوتا ہے اور انٹیگریشن ہوتا ہے تو سٹرین انٹیگریشن کا مطلب ہے مختلف گروپوں مختلف معاشروع کا آپس میں ایک ہونا یعنی کمبائننگ آف ڈیفرنٹ گروپس اور سوسائٹس انٹو ایونیفائیڈ ہول اس کو بولتے ہیں انٹیگریشن تو سٹرین اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف لوگوں کا آپس میں کیسے انٹریکشن ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم آج کل اپنے گھر میں ہی بیٹھ کے پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ بات کر سکتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنی انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنا کلچر شیئر کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ ہے سٹرینٹ ٹرانسپورٹ تو سٹرینٹ ٹرانسپورٹ کا سسٹم مارڈنائز ہونے کی وحیث ہے اب پرانے زمانے میں یہ ہفتوں کا مہینوں کا اور سالوں کا یہ سفر تھا وہ ابھی کم ہو کے سکنوں اور منٹوں میں بدل کیا ہے سٹرینٹ لوگوں کی تو بات ہو گئی ہے اب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے کنٹریس میں جانے سے یہ کلچر ہے وہ بھی سپریٹ ہوتا ہے تو سٹرینٹ گلوبالیزیشن کی وحیث ہم کلچر بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ انٹریک کرتے ہیں مثال کے طور پر پرانے زمانے میں ایشیا کے یہ لوگ تھے جیسے پاکستان انڈیا بنگلدیش سریلینکا نیپال بوٹان یہ جتنے بھی کنٹریس تھے اسی کنٹریس کا یہ کلچر ہے وہ پینٹ شرط نہیں ہے لیکن اس کو ہم نے باہر کے لوگوں سے آپ نے کہا کہ اس کو ایڈوپ کیا ہے تو ادھر کے لوگ باہر گئے ہیں باہر سے لوگ ادھر آئے تو انہوں نے سیکھا سپریٹ شرط کا یہ کلچر ہے یہ ادھر بھی آیا ہے شادی بیا میں یہ لوگ پینتے ہیں وہ کلچر بھی ہم نے باہر سے سیکھا ہے اسی طرح انگلیش لینگویش کا یہ کلچر ہے اس کلچر کو بھی ہم نے باہر سے سیکھا ہے اسی طرح اگر آپ فوڈ کی بات کریں تو سٹورنٹ بہت ساری کمپنیز سے جیسے ہمارے کنٹریز میں میکڈونال کے کیف سی سے یہ ہمارا کلچر تو نہیں ہے لیکن باہر کا کلچر ادھر آئے وہ کیسے آئے کہ لوگ ادھر سے ہمارے کنٹری کے لوگ باہر ٹریول کیا انہوں نے ادھر میکڈونال کا فوڈ کھایا کیف سیز میں انہوں نے کھایا پھر ادھر آکے پرانچ وغیرہ کھولی پھر وہ ملٹی نیشن کمپنیز سے انہوں نے ہمارے کنٹریز میں آئے کہ انہوں نے اپنے پھرانچ وغیرہ کھولا ہے تو سٹوڈن یہ تھا کلچر اسی طرح آئیڈیاز کی بات کرے سٹوڈن تو بہت سارے آئیڈیاز سے کہ ہم اپنے آئیڈیاز کو ویڈیو کی تھرو ہم بلوکس کی تھرو اپنے آئیڈیاز کو ہم کسی ایب میں شیئر کرتے ہیں تو وہ مطلب پوری دنیا کے لوگ اس آئیڈیاز کو ریٹ کرتے ہیں اسی طرح انفرمیشن سٹوڈن تو سٹوڈن دنیا کی کسی بھی کونے میں یہ کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی یہ انفرمیشن ہے وہ سکون تک ہم تک پہنچ جاتی ہے تو سٹوڈن اب بات کرتے ہیں کہ پوری دنیا کے کمپنیز آپ اس میں کیسے انٹرک کرتے ہیں اگر آپ ٹویٹر کمپنی کی بات کریں یا ہونڈے کی بات کریں یا سوزگی کی بات کریں تو یہ گاڑیاں ہمارے ملک میں تو نہیں بنی ہیں سٹوڈنز یا بہار کی ملک میں بنی ہیں اور اس کا استعمال ہم کرتے ہیں یہ سہارا کیسے کرتے ہیں گلوبالازیشن کی وجہ سے اگر آپ ہونڈے کی بات کریں یا ٹویٹر کی بات کریں تو یہ گاڑیاں تو جاپان میں بنتی ہیں لیکن یہ پوری دنیا میں گلوبالازیشن کی وجہ سے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پوری دنیا میں چلائی جاتی ہے اسی طرح امریکہ میں بہت ساری گاڑیاں ہیں جیسے رولز روئیس ہے لمبرگینی ہیں اسی طرح بہت ساری کمپنیز ہیں تو ان کی گاڑیاں پوری دنیا میں لوگ استعمال کرتے ہیں یہ سارے گلوبالازیشن کی وجہ سے ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈرن اگر اس کے بعد اگر گورنمنٹ کی بات کریں تو دنیا کی جتنی بھی گورنمنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے انٹرلنگ ہوتی ہے جس طرح یہ یونائٹی نیشن ہے یونائٹی یون میں یہ ریپریزنٹیشن ہے سارے ملک کا ان کے اپس میں ریلیشن ہوتا ہے وہ اپس میں وہ اپس میں ٹریٹ کر دی ہے ٹھیک ہے ان کا اپس کسی کا اپس میں اچھی ریلیشن ہوتا ہے تو پھر ایکنومی کے لیے فائدہ ہوتا ہے تو آج کر کے اس دور میں کوئی بھی کانٹری اکیلے وہ نہیں رہ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کانٹری بعض چیزیں وہ خود بناتے ہیں ان کو ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بعض چیزیں ہمیں پھر امپورٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سٹوڈن اگر آپ ایکنومی کی بات کریں تو ایکنومی قریبی ہم دنیا سے انٹریک کرتے ہیں یعنی ہم دنیا میں بہت سارے چیزیں ہم اپنے پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں بہت سارے چیزیں ہم دنیا سے امپورٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان سے ہم چاول گندم بہت سارے چیزیں یوں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ کپا سے یہ سارے ہم کیا کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں اور نمک ہے یہ سارے ہم باہر ایکسپورٹ کرتے اور باہر سے ہم تیل کیا کرتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں اگر ہم اپنی مارکیٹو میں نظر دھوڑائے تو چینہ کی کتنے پروڈکٹس ہیں جو پاکستان آرہے ہیں تو سٹورنٹ جو چینہ کی پروڈکٹس ہیں وہ صرف پاکستان نہیں آرہے وہ در سے پوری دنیا میں جا رہے ہیں اسی لئے اس کو گلوبالائزیشن کہتے ہیں اسی طرح سٹورنٹ اگر آپ ٹریٹ کی بات کریں سٹورنٹ پاکستان کے لوگ پوری دنیا میں ٹریٹ کرتے ہیں تو سٹورنٹ جو ٹریٹ ہے وہ بھی گلوبال بن گیا ہے اسی لئے اس کو بھی گلوبالائزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے فار اگزامپل آپ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جس طرح آن لائن لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں مثال کے طور پر لوگ اوکٹا ایفکس میں یہ ٹریڈنگ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ سنا ہو گئے کہ بعض لوگ گولڈ میں ٹریٹ کرتے ہیں بس یو ایسٹی میں ٹریٹ کرتے ہیں اسی طرح آپ ادھر ہی بیٹھ کے لوگ ایمیزون کے تھو لوگ پوری دنیا میں چیزیں سیل کرتے ہیں تو سٹورنٹ دنیا کا یہ سسٹم ہے نا وہ آپ اس میں بلکل انٹر لنگ ہوا ہے اور بھی بہت سارا آپ اگزامپلز دے سکتے ہیں گلوبالائزیشن کے ٹھیک ہے اسی طرح آپ بزنس کے بات کریں تو سٹورنٹ باہر کے بہت ساری کمپنی سے وہ ہمارے ملک میں آکے بزنس کرتی ہے اور ہمارے ملک کے بہت ساری کمپنی سے وہ باہر جا کے بزنس کرتی ہے مثال کے طور پر انڈیا کی اتنی زیادہ بڑی بڑی کمپنی سے وہ پوری دنیا میں وہ اپریٹ کرتی ہے بہت ساری کمپنی سے وہ انڈیا میں آکے پاکستان میں آکے وہ کیا کرتے کام کرتے ہیں مثال کے طور پر کانسٹرکشن کمپنی سے وہ ادھر آکے کانسٹرکشن کرتی ہیں اسی طرح سرویسز کی بات کریں سٹوڈنٹ ہمارے ملک کے لوگ پوری دنیا میں جا کے سرویسز دے رہے ہیں پاکستانی لوگ آپ کو دبائی میں ملیں گے قطر میں ملیں گے پھر آپ سعودی عرب میں جاؤ پھر آپ امریکہ میں جاؤ یورپ کی کسی بھی کنٹری میں جاؤ آپ کو وہاں پاکستانی ملیں گے وہ ایسے لیبر کام کر رہے ہیں کوئی ایسے ڈاکٹر کام کر رہے ہیں تو وہ ادھر کیا دے رہے ہیں اپنے سرویسز دے کے پھر یہ پیسے ہیں وہ اپنے ملک بیچ رہے ہیں جس سے پھر ملک پاکستان کا بھی فائدہ ہوتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے ہی باہر سرویسز دے رہے ہیں ادھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کے تھو جس طرح یہ اپور ہے فائیور ہے لنکڈین ہے ادھر بیٹھ کے لوگ کیا دے رہے ہیں پوری دنیا میں لوگ سرویسز دے رہے ہیں پھر پیسے کماتے ہیں یہ سارا کیا ہے گلوبلیزیشن ہے تو امید ہے گلوبلیزیشن کا کنسپٹ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا ابھی گلوبلیزیشن کی یہ ڈیفنیشن ہے اس کو ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کو اور بھی اچھی طرح سمجھ آئے گا تو سٹوڈن ابھی گلوبلیزیشن کی تین ڈیفنیشن سے اس کو دیکھتے ہیں اب لوگوں کا کنسپٹ اور بھی کلیر ہوگا گلوبلیزیشن گلوبلیزیشن is the process of interaction and integration among people, companies and government worldwide وہی بات سٹوڈن میں نے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتائیں کہ گلوبلیزیشن ہے اس کے تھوڈ یہ کمپنی سے لوگ کے گورمنٹ وہ آپس میں کیا کرتے ہیں انٹریکشن کرتے ہیں اور انٹیگریشن کرتے ہیں یعنی سٹوڈن انٹریکشن کا مطلب ہے مطلب ان کا آپس میں ملنا اور مل کے ایک ہونے کو پھر انٹیگریشن کرتے ہیں اسی تر دوسری ڈیفنیشن دیکھیں گا the economy, culture, ideas, people, capital of one country interlinked with other countries of the world it is simply called گلوبلیزیشن تو سٹوڈن اس کا مطلب بھی وہیں یہ ہے کہ ایک کانٹری کی economy, culture, ideas, people, capital اسی طرح services دوسرے کانٹریز کے ساتھ جب انٹرلنگ ہوتے ہیں تو اسی کو گلوبلیزیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے تیسری ڈیفنیشن دیکھیں گا گلوبلیزیشن refers to the process of increased interconnectedness and interdependence among countries and their economies, culture and societies تو سٹوڈن اس کا مطلب یہ ہے کہ گلوبلیزیشن ایسے process کو کہتے ہیں جس کے مختلف کانٹریز کی ایکانمی ہے culture ہے اور society سے ان کا اپس میں انٹرکنیکٹ ہوتے ہیں اور انٹرڈیپنڈن ہوتے ہیں تو سٹوڈن اس کو میں تھوڑا الیپوریٹ کروں گا پھر آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ جائے گا تو سٹوڈن دنیا کی جتنے بھی ایکانمی ہے لوگ ہے, culture ہے کانٹریز کے اپس میں relation ہے وہ ایک دوسرے سے انٹرلنگ ہوتے ہیں گلوبلیزیشن میں اور پھر ایک دوسرے کوئی اپس انٹرڈیپنڈن ہوتے ہیں ٹھیک ہے فار ایکزمپل جب دنیا کے دو کانٹریز کے اپس میں جب وار ہوتی ہے تو پورے دنیا میں کیا آتا ہے سٹوڈنگ مہنگائی آتی ہے تیل کے ایشیوز ہوتے ہیں اور بہت سارے ایشیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دنیا کی یہ ایکانمی ہے وہ ابھی ایک ایکانمی بن گئی ہے گلوبلیزیشن کی وجہ سے ٹھیک ہے تو ایک کانٹری اگر سفر کر رہی تو پھر اس کی یہ اثرات دوسری کانٹریز تک پہنچ جاتی ہیں اسی طرح اگر کوئی کانٹریز گلوبلیزیشن میں پارٹسپیٹ مختلف کانٹریز کے ساتھ جب پارٹسپیٹ نہیں کرتی ہے پھر اس کے ایکانمی میں بہت سارے ایشیوز آتی ہیں مثال کے طور پر اگر آپ ایران کی بات کریں تو ایران کا ویسٹ کے ساتھ تعلقات اچھی نہیں ہیں اسی لئے ویسٹ نے اس کے اوپر سنچنز لگا دی ہیں جس کے وعیے سے وہ اپنے بہت سارے پروڈکٹ ہیں اس کو باہر کی دنیا میں سیل نہیں کر سکتے اور بہت سارے وہ چیزیں ایسے ہیں وہ خود پرچس نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر آپ ایران کا یوں پریزیڈن ہیں اس کی یہ ڈیتھ ہو گئی اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایران میں ہیلیکاپٹرز کے ایکسٹین بہت زیادہ ہوتے کیونکہ ایران مارڈرن جو ہیلیکاپٹرز سے وہ ایران نہیں خرید سکتا ہے کیونکہ ایران کے اوپر سینچنز ہیں اسی طرح آپ نارتھ کوریا کی بات کریں تو نارتھ کوریا کے لوگوں کی بھی اچھے حالات نہیں ہیں وہ باہر کی دنیا میں وہ ٹریول نہیں کر سکتے ہیں اور باہر کی دنیا کے لوگ ادھر ٹریول نہیں کر سکتے ہیں تو وہ مطلب لیمیٹڈ کنٹریز سے ان کے ساتھ پھر وہ ان کے تعلق ہیں سمپلی بات جائے کی گروپلازیشن کی وعیس سے دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے کیا ہے انٹر کنیکٹ ہے اور انٹر ڈیپنڈنٹ ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈیپنڈ کر کوئی بھی کنٹریز آج کل کے اس دور میں کرے وہ سروائف نہیں کر سکتے وہ بہت سارے پروڈکٹ وہ اپنے پوری دنیا میں سیر کرتے ہیں اور بہت سارے پروڈکٹ ایسے ہیں وہ پوری دنیا سے خود امپورٹ کرتے ہیں